زیادہ صاحب بڑی اچھی بات دیشان صاحب نے بتائی کہ تمام چیزوں کو ان میں اکجا کرنے کا پریاس ہوا ہے لیکن کن بحثوں کو مجموع سلوک کے کن بحثوں کو انہوں نے چھوڑ کر کے کن بحثوں کو جمع کیا ہے اور ایک عام قاری اس سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے دیکھیں مرانا دیشان صاحب نے بات جو بتائی ہے کہ اس کتاب کے اندر سلوک کا جو لفظ بولا جاتا ہے اور تسکیہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پروسس کیا ہے وہ اور کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کر کے انسان کمال کو پہنچتا ہے اور کیسے اپنے قلب کا تسفیہ کرے گا اور نفس کا تسکیہ کرے گا اس کو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے تو خاص طور سے اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے بازابتہ سلوک کی جو بنیادی آٹھ چیزیں ہیں اس پر گفتگو کی ہے اور بہت سٹیپ بائی سٹیپ گفتگو کی ہے تو ان آٹھ چیزوں پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ساری باتیں انہوں نے مجموز سلوک سے اکٹھا کی ہے حالانکہ وہ باتیں مجموز سلوک کے اندر بکھیری ہوئی تھی لیکن انہوں نے مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے اس کو ایک مقام پر رکھ دیا ہے تو جیسے مثال کے طور پر آٹھ باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ دوامت طہارہ انسان باوزو رہے ہمیشہ باوزو رہے باوزو رہے باوزو رہے باوزو رہے دوامت صوم زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے یا یہ کہ اپنی غزہ کم کرے کھانا پینا کم رکھے نفس کو بوٹا ہونے سے بچائے ایسے ہی اور دیگر چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا تو اس کتاب کے اندر وہ بہت ترتیب کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہم کو اکٹھا مل جاتی ہیں تو اس کتاب کی جو خصوصیت ہے اور اس سے اگر ایک عامقاری جو استفادہ کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلی یہی چیز مل جاتی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سلوک کا ایک واضح کونسپٹ اس کے سامنے آتا ہے مختصر صفات میں یعنی بہت زیادہ اس کو پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے وہ اس کتاب کی ایک فیرست بھی اٹھا کر دیکھ لے گا تو اس کو لگے گا کہ ہاں یہ سلوک کی ترتیب یہ ہے اس طریقے سے انسان کو اپنا سفر اپنی اصلاح کا سفر جو ہے وہ تیہ کرنا ہے